اسلام علیکم گائیس اسکلیزم کے ساتھ میں ہوں آپ کا گرافک ڈیزائننگ انسٹرکٹر شیر افزل آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ہاو ٹو آرنڈ ون لیک انہ منتھ یوزنگ پاسٹر ڈیزائن جو کہ گرافک ڈیزائننگ کی سب سے بیسک یونٹ ہے اب اس کو ہم کریک کرنے والے ہیں کہ ایک لاکھ ہم کیسے بنائیں گے آپ کسی بھی کمپنی سے کسی بھی ڈیگٹل مارکنی اینسی سے آپ یہ کہے کہ مجھے ایک پیچ رن کرنا ہے میرا ایک چھوٹا سا بزنس ہے مجھے سوشل میڈیا کو منیج کرنا ہے تو وہ آپ کو کوٹ کریں گے پچاس ہزار فور ٹو پوسٹ انہ ویک یعنی اینٹ پوسٹ انہ منتھ جو کہ پچاس سے ساڑھ ہزار کے بیچ میں آپ کو کوٹ کریں گے یا میکزمم جو ہے وہ آپ کو بارہ پوسٹے بنا کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ایک لاکھ ہم کیسے کما سکتے ہیں ایک پوسٹے ڈیزائن کرنا ہے میں لیٹس سپوس یہ اس طرح کا پوسٹے ڈیزائن کرنے میں آپ کو لگیں گے دو گھنٹے ٹھیک ہے اگر آپ نئے ہو اگر آپ دیکھ دیکھ کے چیزے کر رہا ہو تو آپ کو دو گھنٹے لگیں گے اگر ہر دن آپ چار گھنٹے لگائیں گے تو کتنے بینر بنائیں گے آپ دو بینر بنائیں گے ٹھیک ہے دو بینر کا مطلب مہینے کے ساڑ بینر مہینے کے ساڑ بینر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تقریباً بھی تین کمپنیز کے لئے کام کیا ہے تین چھوڑی کمپنیز کے لئے کام کیا ہے مطلب یہ کہ آپ کو اگر چالیس 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 ہزار روپے بھی اگر کوئی پروائیٹ کرتا ہے تو آپ کا ایک لاگ حرام سے بن جائے گا لوکل مارکٹ پاکستان کے مارکٹ کے بات کر رہا ہوں اگر آپ انٹرنیشنل اگر ڈولرٹس میں بات کریں گے تو یہ بہت زیادہ ہو جائے گا لاگ روپے تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے لئے اور انہی اسی جو ہے اپنا اسکل کی وجہ سے آپ کو دوسری اپورٹسنیٹیز یعنی بزنس کیسے کرتے ہیں لیڈ جنریشن ایڈ منیجر ڈیٹل مارکٹنگ کے ڈیفرنٹ چیزیں اپورٹسنیٹیز بھی آپ کے لئے کھل جائیں گے یہ میں پریکٹیکلی اپنی بات کر رہا ہوں میں خود جو ہے بھی ڈیٹل مارکٹنگ منیجر ہوں ایک کمپنی میں اس کے علاوہ اپنی ایجنسی بھی چلاتا ہوں اس کے علاوہ آپ کو یوٹیوب میں یہ پوسٹر ڈیزائننگ بھی سکھا رہا ہوں اس میں میجر جو رول ہے وہ صرف اور صرف پوسٹر ڈیزائننگ کا ہے جو کی گرافک ڈیزائننگ کا ایک چھوڑا سا یونٹ ہے اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کیسے گرافک سوشل میڈیا پوسٹر یا پوسٹر ڈیزائن کر سکتوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر فوٹو شوپ آپ کے پاس انسٹال ہونا چاہے اگر فوٹو شوپ نہیں ہے تو کینوہ میں یہ ریکممنٹ کروں گا کہ فوٹو شوپ کیا پیسک چیزیں سیکھیں اور فوٹو شوپ آپ کرے ایک بھی آپ کو ایلیبل ہے یہ تقریبا فری ہے آپ نورمل سا لیپٹوپ بھی جو آپ قرانہ ورزن بھی چلائیں بات شروع کریں ٹھیک ہے سب سے پہل آپ فائل پہ جائیں گے نیو پہ جائیں گے اس کے علاوہ یہاں سے آپ 1080 اگر یہاں پہ نہیں ہے تو یہاں پہ لیکھیں 1080 اور یہاں سے میں 300 کی ریزولوشن سیلیک کر رہا ہوں اور یہاں پہ جو ہے RGB ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کسی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں شروع منت میں جو ہے آپ کو شروع میں اگر آپ لیں گے تو کوئی کام آپ کو نہیں دیکھا تو سب سے پہلے آپ لوگ کے لیے مفت کام کرنا شروع کر رہے ہیں مفت کام اس طرح کر رہے ہیں کہ کسی بھی دکان والے کے پاس آئے ہیں ایجنسی کے پاس آپ کے رشتدار کی کسی دکان بھی ہوگی دیسی والی تو ان کے پاس آئے ہیں میں آپ کی ڈیلٹل مارکننگ کروں گا مفت میں تو آپ اگر تیس پاسٹس کے لیے کریئٹ کریں گے نا اس لیول کے تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اگلے منت آپ کو پیسے دینا شروع کر دے گا اگر وہ نہیں بھی دے رہا ہے تو اس کے پاسٹس کے لیے جو پاسٹ بنائی ہیں وہ دکھائیں اور آگے لوگ سے کام آسانی سے لے سکتے ہیں آپ اپنی کچھ بھی نہیں کر اپنے فیس بک جو آئیڈی ہے انسٹاگرام میں وہاں پہ وہ چیزیں اپلوڈ کرنا شروع کریں وہاں سے آپ کی اگر دو سو دوست ہیں دو سو میں سے دو دوست ایسے ہوں گے جن کو یہ چیز ریکوائیڈ ہوگی وہ آپ سے یہ چیز خریدیں گے آرام سے اب سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے لوگو دیکھنا ہے کہ لوگو کس طرح ہے اس کے علاوہ لوگو کالر کیا ہے میں نے کیا کیا ہے دیکھو اس لوگو سے کالر پک کیا ہے یہاں پر اس پٹی میں یہاں پر لوگو کالر پک کیا ہے یہاں پر دیکھو نا یہ جو فونٹ سائز جو ریکھا ہے رنس پروڈکشنز لکھا ہے یہ ہے ہیلویٹی کا میں نے یہ فونٹ بھی چوز کیا ہے باقی یہ جو میں نے فونٹ چوز کیا ہے یہ آپ کو آپ کی وینڈوز کسان نہیں آئے گا آپ کو الگ سے فونٹ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا آٹو گرافی بولٹ یہ ایک فونٹ ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہ ایک آر اور پی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا ہے اس لوگو کو یہاں پر لوگو ہے اس لوگو کے اوپر کچھا کوچھا ہے اور یہاں پر ایک پیکچر خواب نہ ککی ہے میں فورن فورن جلدیے کہا رہاں پر لوگو کو یہاں پر میں نےhar اب یہ کام تلس میں یلیڈ کر رہا ہوں امی اس کا کہا ہے آپ یہاں پہ دیکھیں اس کو میں نے امبوس کیا ہے ڈبل کلک کریں آپ کسی بھی لئے دبل کلک کریں یہاں پہ امبوس میں نے کیا ہوا ہے ڈیولین امبوس امبوس پہ میں یہاں پہ میں نے بہت سار اپشن سے امبوس کلک کیا ہوا ہے اور ڈپھ میں نے دکھا ہے 188 سائز میں نے 6 رکھا ہوا ہے سوفٹن اور یہاں پہ انگل نائنٹی یہ تمام چیزیں میں نے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا امبوس اگر اس کو اٹا دیتا ہوں تو یہ دیکھو بلکل پلین ہو رہا ہے میں تھوڑے سی امبوس کرانا چاہ رہا تھا اے وی تو یہ میں نے یہاں پہ اس کو پلیس کر دیا آپ ایک اور چیز الائیمنٹ یہاں پہ دیکھو نا الائنمنٹ یہ اس کی اور اس کی الائیمنٹ جو بلکل جو ہے الائنڈ ہے رائٹ یہ جو سمارٹ گائٹس آپ نے اون کرنی ہے یہاں پہ جا کے ویو پہ جا کے شو پہ جا کے سمارٹ گائٹس پہ کلک کرو گا تو یہ اون ہو جائیں گی آپ کو بتائیں گی اس کے لئے میں نے ایک لائن کھچ ہے اور لائن آپ کیسے کچھ سکتے ہو یہ ہمارا وہ ہے یہاں پہ آپ کے لائن پہ اور یہاں پہ پہلے کلک کریں اس کے بعد شفت تبھائیں اس کے بعد ڈریک کریں آپ کے لائن کھچ گئی اور یہ کلر آپ چوز کریں بلک کریں اور یہاں سے جو ہے میں ون رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کا بلک کر سکتے ہو کچھ بھی کر سکتے ہو کچھ بھی کر سکتے ہو یہ میں نے ایک بیگرونڈ ایسی کلر لے لیا ہے آپ یہ کوئی بھی کلر لے لیا ہے یہ دیکھیں تو یہ اس کا کوٹ ہے یہاں سے آپ کوپی بھی کر سکتے ہو کچھ بھی کر سکتے ہو ایک بیگرونڈ Pal抽 ne لی ہے آپ کا بھی کلر لے سکتے ہو اس کو میں crl dar old press کر کے ڈبلک کر رہا ہوں یہ ان لوگ ہو رہا ہے پھر یا ڈبلک کر رہا ہوں پہ را ہے lig کے لائے ہیں میں ڈیفر آ Heraوں گے اور ایساں پہ sa determination جہاں پہ کےچھیں اس کو میں نے لے لیا ڈبلک نہ یہ ہےкая میں مہ دوک نہ گئے کیسی؟ پہاںales Period اگر آپ کو بنی Led کے لاغے دیکھ بھی مُٹسپ ہ شے اگر یہ دیکھیں یوں 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 میں جلدیہ لکھا رہا ہوں تاکہ یہ ویڈیو چھوٹی سی بن جائے بہت بہت لمبی ویڈیو بن جاتی ہے تو آپ لوگ لئے بوری ہو جاتی ہے pen tool چلانا تو آپ کو آتا ہوگا اگر نہیں آتا ہے نا تو میں نے detail میں پورا فروشو بھی سمجھائے گا اگر آپ آپ یہ پورا سیلیکشن ہو گیا یہاں سے آپ نے نیو لیل لینی ہے نیو لیل آپ نے لے لیا ٹھیک ہے آپ کنٹرل انٹر پریس کرو گا تو یہ سیلیکشن میں کنٹرل پلس دیکھ سپس کرو گا تو یہ فیل ہو جائے اور کنٹرل ڈی کرو گا تو یہ ہڑ جائے گا تو یہ دیکھ آپ کے پاس ایک شیپ بناوا نظر آ رہا ہے جو میں نے شیپ بنایا تھا وہ آپ کو دگ رہا ہے ٹھیک ہے اورڑی اب اس کے علاوہ دیکھیں میں نے کیا کیا ہے یہ ایک ٹائپو گرافی ہے اب اس کو میں نے کچھ اور کیا ہوا تھا مگر یہ چینج ہو گئی ہے کیوں چینج ہو گئی میں دیکھتا ہوں یہ دکھو یہ والا تھا تو یہ میں جسٹ اس کو ڈریک ڈڈروپ کر رہا ہوں اب میں نے اس کی علائمنٹ اور اس کو تھوڑا سا اور کریک کر دینا دیکھو اس کو میں نے سینٹر میں علائن کیا اس کے علاوہ میں نے اس کے دنمیان جو سپیسنگ ہے وہ اپنی حساب سے رکھی ہوئی ہیں اوٹو نہیں کیا اگر میں اوٹو کروں گا تو یہ اس طرح ہوگا تو میں نے جسٹ سکس رکھا ہوا تو تو صحیح لگ رہا تھا اور میں نے اس کو سائز پور دیا ایک سو پچاس اس کی جو وہ ہے مثال کتور پر سپیسنگ ہے کریکٹر وہ دے دی ہیں اب یہ ساری چیزیں میں نے دی ہیں اس کے علاوہ میں نے ایک یہاں پہ تین ایک دو تین چار چار ایمیجز کو میں نے کلپ کیا ہوا ہے سب سے پہلے جو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو میں ریلیس کر رہا ہوں فیلحال تو اگر میں ریلیس کرو تو آپ کو نظر آئے گا یہ ریلیس اب یہ جو ایمیج ہے نا اس کو میں نے لے کے جانا ہے یہاں پہ آگے یہ ایمیج اس ایمیج کو میں نیچے لے کے جا رہا ہوں سہی اس لوگوں سے تو اس ٹیکس کو نیچے لے کے جاؤں اب یہ جو اس لوگوں کو میں کلوس کر رہا ہوں اب یہاں پہ آ رہا ہوں میں اس کو میں کر رہا ہوں ہائٹ اور یہاں سے یہ لوگوں اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں یہ لوگوں میں نے کلپ کیا اب اس کے نیچے میں لے کے جا رہا ہوں اس نے اس کے نیچے لے کے جا کے اس کو کلپ کر رہا ہوں کلپ میں نے کیا نیکل اس کو میں ایٹس کر سکتا ہوں اپنے مرضے کے حساب سے اب یہ جو لے نہیں ہے اس کی جو ایا ہے اس کو میں کپی لے رہا ہوں ترجمی جا سے اس کے علاوہ اس کوßen ایمو نیچے لے جا رہا ہوں اس کو جانا ہے اس کو را کو را ہوں کم کر را ہوں ٹھیک ہے پہ آوریا میں نے کم کردی اب راو سو اس لہر کے اوپر یہ دیکھیں میں نے ایک سیلیکشن یہاں پہ کلک کیا ہے یہاں پہ کیا تو اندازے سے اور یہ پریکٹس سے بھی آجاتا ہے یہ دیکھیں اب میں نے یہاں پہ یوں 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 سیلیکشن بنایا اب مجھے اس طرح کا جو ہے نا وہ کرنا ہے صحیح مجھے جو کرنا ہے وہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کنٹرل انٹر پریس کر رہا ہوں یہ سیلیکشن بن جائے مجھے چاہیے تھا یہ میں نے کر دیا اب ایک اور کام ہے نیچے ایک پٹی آ رہی ہے اور جو انفرمیشن ہے یہ تو آپ کو ٹیکس لکھنا آپ کو آتا ہے اب مجھے پتا ہے اب یہاں پہ میں نے کیا ہے جناب آپ کا ہیلویٹی کا ہے اور یہ تمام چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے میں جسٹ اس ٹیکس کو drag and drop کر رہا ہوں یہاں پہ ٹیک ہے یہ ٹیکس کو میں نے کیا drag and drop alignment آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مجھے بتا رہے کی یہ aligned ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سا اوپر لے کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ کام ہو گیا آپ کا صحیح اب ایک اور کام کر رہا ہوں یہ جو آ رہے نا اس کی بھی جو ہے میں کنٹرول جے کر رہا ہوں اور یہ جو آر ہے اس کو میں نکال رہا ہوں باہر یہ اوپر والا clip ہوا ہے نیچے والا اور اس کو میں لگے جارہا ہے ٹھیک ہے اب یہ آر کو میں جسٹ چھوٹا کر رہا ہوں اور میں نے کیسے لگایا ہے اپنی مرضی سے place کرنا ہوتا ہے خد تفاق creative processes ایک یہاں پہ دیکھیں کرتے ہیں اس کو ہون کر دیں پھر اس کو کرتے ہیں clip کر دیں دیکھو اور اس کے بعد جو ہے میں نے جو یہ پکچر میں نے روک کیا ہے نا اس کو میں لے کہ آپ یہاں سب سے پہلی بات ہے اس کو میں نے کر دیا clip یہ میرے جو ہونر ہے اس کی پکچر ہے اس کے لاؤں میں نے یہاں پہ کلک کیا اور اس کا اسٹوک میں نے ڈالا میں ون یا ٹو ڈال رہوں اسٹوک یا ٹھری ڈالو بھلے یہ اسٹوک آیا اور اسٹوک مجھے چاہیے بیک گراؤنڈ کلائر یہ دیکھو اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو کوپی کرنا اور کی مطلب میں کر سکتا ہوں یہ دیکھو اس سمارٹ گائیڈ سے آپ کو بتا رہے نہیں کہ آپ نے کیسے کام کرنا ہے ہو گیا کام چھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کچھ گڑ گڑ ہو گیا نا یہ ہمارا سب سے یہ والا اس کو یہاں پہ لے کے جاتے ہیں اور یہ clip ہو گیا اس کے لاؤں یہ کونسا ہے اس کے لئے بھی ہم فکچر لے کے آ رہے ہیں یہاں سے اور clip کریں گے آپ سے یہ ساری پکچر سے جو آپ مجھے کیمرے دکھانا ہے یہاں پہ نا تاکہ لوگ کو پتا چلائے کہ میرا جو کلائنٹ اس کے لاؤں لیٹس کیمرے ہیں اچھے کیمرے ہیں وہ کیمرے ہمیں دکھانا ہے ایکیوبمنٹ کا گیم ہوتا ہے یہاں پہ سارا سٹوڈیو میں جس کے پاس اچھے ایکیوبمنٹ اس کا اتنا ریزلٹ اچھا آتا ہے تو دیکھیں میں نے اس کو بھی کلپ کیا اب یہ بھی نظر آ رہا ہے اب ایک اور کام بچتا ہے جو بک نہ ہو رہا ہے بک نہ ہو میں ایک میں نے ریکٹینگل ڈرو کیا ہے اور اوپر بک نہ ہو لکھا ہے ریکٹینگل کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں اسے ڈریک ڈریک ڈرو کرتے ہیں یہ ہو گئے آپ کے ریکٹینگل ڈرو یہاں سے جو دو ڈروپ آ رہا ہے نا ڈبل ایرو آہ گوگل کریں گے آپ ڈبل ایرو ڈاؤن ڈبل ایرو ڈاؤن کر کے گوگل کریں گے نا وہ آ جائے گا آپ کے پاس صحیح ہے پی اینجی لکھیں گے تو گوگل سے آپ اٹھا سکتے ہیں آرام آرام سے ڈبل ایرو ڈاؤن یہ دیکھیں آپ اس کے اوپر بھی لکھا ہوا اب میں جسٹ اس کو بھی ڈریک ڈڈاو ڈروپ کر رہا ہوں یہاں پہ تاک کہ آپ کا ٹائم کم لگے میں جسٹ آپ کا جو تھوڑ پروسسس ہے اس کو کریٹ کرانا چاہا رہا ہوں صحیح ہے اس کے لاؤں یہاں پہ میں انفرمیشن لکھئے یہ لکھا میں نے کیسے یہ آپ نوٹ کریں سمول ہے اور ہیلویٹی کا ہے خور ہے یہ ایک سو پچاس کی سپیسنگ ہے بیچ میں میں نے کیسے کیا ہے ویب سائٹ کیسے پلیس کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں اس کا جو ریکٹینگل ہے ریکٹینگل کون سا ہے اس کا یہ وہ ان دونوں کو میں ڈریکڈ ڈڈڈروپ کر رہا ہوں ان کو بھی نا سینٹر میں ڈریکڈ ڈڈروپ کرنے ہیں یہ دیکھوں سینٹر میں اب آپ کی جو فائل یہ نا وہ ریڈی آپ نے فائل دو طریقوں سے سیف کرنی ایک تو یہاں سے جیپیک سیو اس جیپیک کرو گے یہ آپ جو ہیں نا یہاں پہ کلک کرکے سیف کردو تو یہاں پہ جائیں گے ہم جانس پروڈکشن کے فائل میں یہ ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ دیزائن کیا ہے ٹھیک ہے اور میں نے یہ ڈیزائن کیا ہے تھوڑی سی الائیمنٹ آگے پیچھیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے علاوہ پی ایس ڈی آپ نے سیف کرنا ہے پی ایس ڈی کرنے کے لیے آپ نے سیف پی ایس ڈی آرہا ہے اگر نہیں آرہا تو یہ دیکھیں پی ایس ڈ پی ایس ڈ پی ایس ڈ اس کے علاوہ آپ نے ٹائٹل لکھنا ہے اور سیف کرنا ہے ٹھیک ہے اور کلائنٹ آپ سے ہو سکتے ہیں دونوں مانگیں بہت سارے کلائنٹ سے ہمیں پی ایس ڈی بھی چاہیئے تو پی ایس ڈ آپ پروائیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جیپیک تو آپ اپ لوڈ کر لیں گے یا آپ کو اپنا فیس بک پیش کیا جو ایکسس دے گا تو اس سے جو ہے آپ ایک لاکھ مہینے کے آرام سے کم آ سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے موپر بلیف نہیں ہیں اگر آپ ہارٹ باک نہیں کر سکتے ہیں اگر ایک مہینے میں آپ ساٹھ پوسٹے نہیں بنا سکتے ہیں اگر ایک دن میں چار گھنٹے نہیں دے سکتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو نہیں دیکھیں آپ یہ کام آپ یہ پاتھ فولو نہ کریں بہت سارے لوگ یہ پاتھ فولو کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ نہیں کریں تو ایک دن میں چار گھنٹے اگر دیں گے پرسسٹنسی کے ساتھ سٹڈے سٹڈے دے کوئی بھی دن مس نہیں کریں گے تو ایک لاکھ روپے مہینہ آپ آرام سے کما سکتے ہیں کیونکہ یہ کام سب کی ضرورت ہے دودھ کی دکان سے لے کے دوائی کی دکان تمام لوگ جو ابھی جیٹر مارکٹنگ پہ آ رہے ہیں ڈیٹر شفٹ ہو رہے ہیں تمام چیزیں جو ہے ڈیٹر ہونے والی ہیں تو اگر آپ یہ کریں گے تو ایک لاکھ روپے آرام سے کما سکتے ہیں میں کما رہا ہوں دس اور لوگ بھی کما رہے ہیں آپ بھی کما سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اگر کوئی فیڈپویک ہے تو کمنٹ میں میرے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ